عوام کے تاثرات بھی کہ وہ کس طریقے سے اس مہنگائے پر دعائی دے رہے ہیں ناظرین ملاحظہ کیجئے اب جو اینا اتنی مہنگائی ہوگی ہے بندہ تنخواہ دار بندہ کیا کرے بچے پڑھائے گا یا کرائے کے مکان دے گا کیا کرے گا یہ جب سے آئے ہیں یہ تیسری یا چوری سبس گیس اور اس کی سین جی کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں تو جو سین جی پر گاری چلا رہے تھے وہ بھی چلانے سے رہ گئے یہاں تک گیس میں گھر میں روٹی پکانے کے لیے بھی گیس زمل نہیں کر سکتے ہیں ان سے کوئی چیز بھی کنٹرول نہیں ہو رہی ایون پیٹرول آپ دیکھیں گیارہ بارہ مہینے آپ کو گورنمیٹ کے ہو گئے ہیں اگر مہنگائی یہ گیس ہے یہ ساڑھے ملک دی بوران ہے جو اسی لوگاں ہی دینا ہے نا کسی ہورتہ نہیں دینا آکے اگر جس طرح عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں بھئی یار میں اپنے ملاقہ سواراں گا بڑے عرصے تو کہہ رہے ہیں ایسا لوگاں کچھ انتظار تک کرنا ہی چاہیدہ ہے دیکھنا چاہیدہ ہے شاید وہ ساڑھے لئے بہتری ہو جاوے جی راجہ صاحب چیما صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی اور راجہ صاحب آپ بھلے یہ بولیں کہ ہم لگے ہوئے ہم کر رہے ہیں دو سال لگیں گے نہیں بلکہ زیادہ وقت لے گا لیکن ایک عوام کا پریشر ہے سر اور اس پریشر کو اب آپ لوگوں نے ہینڈل کرنا ہے اور آپ لوگوں نے اس مسئلے کا حل نکالنا ہے یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ عوام اب دو ڈھائی سال کے لیے اس چکی میں پستے رہیں اور ان کو ٹیکسس پے کرنے پڑے ہیں اور وہ پریشان رہے ہیں لیکن محترمہ بات یہ ہے کہ ابھی آپ کے جو لوگ بو رہے تھے جو اس آدمی جو سے آخر میں آئے ہیں انہوں نے کہا ہے جی کہ ہمیں ٹائم دینا چاہیے کیونکہ مشکل ترین حالات میں اور جس طرح میرے بھائی چیمہ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ایکانومی بڑی سٹیبل تھی انہوں نے مسنوعی طریقے سے ڈالر کو رکا ہوا تھا وہ کہہ رہے ہیں آپ بھی روک لیں وہ کہہ رہے ہیں آپ بھی روک لیتے بھائی نوک چھاپ چھاپ کے اس کا نقصان ہوا ہے نا ایک دم جب ساری چیزیں کھلی ہیں پر ڈورہ باکس کھلا ہے تو اس کا نقصان سامنے نظر آیا ہے کس طرح ڈالر کو مسنوعی طریقے سے نہیں روکنا چاہیے بلکہ ڈالر کو حقیقی مہنوں میں جہاں پہ وہ کھڑا ہے اس کو در جانا چاہیے اور ایسی پلیسی ہونی ہے چاہیے کہ ڈالر واپس آئے اور ہمارے قیمت کی پیسے کی قدر جو ہے بڑے انشاءاللہ تعالی ہم قوم کے ساتھ کوئی جھوٹ نہیں بھو رہے کوئی فراد نہیں کر رہے قوم نے ہمیں منڈٹ دیا ہے پانچ سال کا اور ہم نے اس پانچ سال میں انشاءاللہ تعالی اس منڈٹ کو پورا کرنا ہے جو عوام سے وعدے کی ہیں وہ پورے کرنے ہیں عوام سے اس وقت اپیل کر رہے ہیں کیونکہ یہ بات ذرا غور سے سنیا جا میں عوام کو یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہم یہ مشکل فیصلے کر رہے ہیں جو اب خوشی کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں امران خان کوئی خوش نہیں ہے کہ وہ مہنگائی کر کے امران خان کو کیا فائدہ ہوگا لیکن ہم مجبور ہیں اور مجبور اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے خزانے کو لوٹا ہے دکے مارے ہیں خزانے پہ آج جب سے عبران خان کی حکومت آئی ہے آپ کرپشن کا ایک کیس ایک کیس ایک روپے کی کرپشن کا کیس وہ آپ کے سامنے نہیں آیا ہم ہر جگہ کرپشن کو روک رہے ہیں چلیں راجل صاحب ہمیں تو فوری جو جلد اس مسئلے کا حل چاہیے کہ یہ مہنگائی میں جاپا ہو رہا ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلے گا عوام نے آپ لوگوں پر اعتبار کیا بھروسہ کیا اور آپ کو ٹائم دینے کو بھی تیار ہے لیکن سر زیادہ وقت نہ لیجے گا کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ اتنا سبر کا امتحان لینا بھی نہیں چاہیے تو آگے بڑھتے ہیں پندرہ لیگی ارکان کی وزیراعظم سے ملاقات ہوئی ہے بنی گالا میں جس کے بعد جناب ایک سیاسی منظر نامے پر حل چل مچ گئی ہے واہ ویلا مچا ہوا ہے ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ قیادت ٹھیک نہیں ہے ناکام قیادت ہے نون لیگ کی جس کی وجہ سے یہ دو اس میں بیانی ہیں انہوں نے اینی کی اپنے ورکرز کو ان کے رہنماؤں کو اور ان کی جو قیادت اس کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے تو لہٰذا یہ وفاداری تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان تحریکن صاحب میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں